موسیقی علیہ والنی شبہ موسیقی گو موسیقی موسیقی یہاں یہاں اس کو میرے میں اپنا آپ کو انٹرگیو دے گا ہاں پچھوڑا ہاں پچھوڑا ہاں پچھوڑا میرا بال لگا دیا بیٹار لوگ دیکھے گا تیرے من مون کچھ اور چلنا بس ہاتھ تیرے ملائے 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 ہاں دیکھو کتنا اپیاسا ہوتا ہے ایک اور پانی دوارے ایک اور پانی دوارے ایک اور آفیس خوش گیا تو نہیں ملتا اس کا ہوں دیکھو اس کا پانی میں نگتا ہے موسیقی 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 تو کمی ہوگا کیونکہ ٹائلینٹیڈ ہے اور بہت اچھے ماشٹر جی انڈسٹری کو انہوں نے دیا ہے اپنا یوکے دان دیا ہے اور اچھا ڈانس ماشٹر کو لپ میں انہوں نے اپنے آپ کو ثابیت بھی کیا ہے تو ڈائریکشن میں ادھاری کو لے گروں کام کر رہے ہیں تو بہت اچھا کام کریں گے اور میرا حردک شک کامنا ہے ماشٹر جی کے ساتھ بھی کہ یہ فیلم کی پوری ٹیم کے ساتھ یہ فیلم بہت اچھی بنے اور درسوکو سے بھی اپیل رہے گی کہ اس فیلم کو آسی بات پیار دے thank you thank you thank you ساری مانچیوے کالاتا اس فیلم نے اندر آ رہے ہیں مانو سٹیکر سے لے کر بہت ہی انڈرسین پردک ہے بہت ہی انڈرسین پردک لگ رہا ہے کیا کام کرنگے چاکا رہا ہے obviously میں اس فیلم کا حصہ ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ادھاری سوپرسٹار نام میں ہی بہت دم ہے اور امید ازور میں اولیڈی سوپرسٹار ہے بکوز وہ بہت اچھا دانسر ہے اور اب اپنے کدم رکھنے جا رہا ہے تو ہم سب لوگ اس کے ساتھ ہیں اور بہت بڑے بڑے آٹسٹ بھی ہیں اس میں عفدیش جی ہیں انیتا جی ہیں اداری جی ہیں منوز جی ہیں ششیل جی ہیں بہت بڑے ایکٹر سے ہیں تو ایم سو ہپی میں تو بہت خوش ہوں لیکن الگ سر کا فورمت لگ رہا ہے ہاں سبجیکٹ ہے بہت بڑا سبجیکٹ ہے آپ لوگ کو نہیں بتا سکتے جب فلم آئے گی یہ ٹریلر آئے گا آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کیا سبجیکٹ ہے برہاں ایک فیملی کی سٹوری ہے ایک لڑکے کے سپنے ہیں بہت زیادہ سپنے ہیں تو ماں بہت دھیان دیتی ہے باپ تو خیر نہیں دیتا بہت تھوڑا سا فیملی سٹوری ہے اور گوشپوری مارکر جو فلموں کا مارکر دن پر لینو بڑھتا جارہا ہے کہ ایک نظارت میں اس بارے میں پیچھتے tauch though میں امام بڑھ ایک بڑھ بڑھ بہت gi Pen تو کافی بدلوں کی آئے بہت سارے چینجز ہی ہیں ابھی بھوچپوری انڈنستری آئی تنگ مجھے نہیں لگتا کی لیول لیول اس کا بہت اوپر گیا ہے بہت اچھی چی اچھی بج Jeremy بجئٹ کے بڑھ رہی ہیں سٹوریز بیسز بے بن رہی ہیں تو یہ ہماری انڈسٹری کے لیے بہت اچھی بات ہے ایک اچھے لیویل پر فلم من بن رہی ہیں نئنے کا الامر میں ж재 رہے ہیں فلم انڈسٹری میں جنڈ رہے ہیں باہر کے جوں ڈمیونوی پی کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ انڈسٹری میں جنڈ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ہماری فلم انڈسٹری کے لیے سب سے پہلے میں سب کو نسکار بولنا چاہوں گی میں تو اس فلم کی اسیسا نہیں ہوں سب کچھ دیکھ کے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور سائد بہت اچھا بنے گا بہت اچھے اچھے کلکاریاں آپ پر نظر آ رہے ہیں بہت اچھے اچھے سب سے ملکے مجھے بہت اچھا لگا بہت اچھا کچھ نہیں بولنا چاہوں گی ایک بات اور بولنا چاہوں گی سب کے لئے سرپرائز سرپرائز کب تک ریلیز کرنا چاہیں گے ابھی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی ہمارے جو پیڈوسر ہے تولیب جی وہی یہ ساری چیزیں ابھی تو شوٹ بھی سٹارٹ نہیں ہوا سوری شوٹ آج سے سٹارٹ ہو گیا ہے تو جب شوٹ ختم ہوگا تو وہی لوگ ڈسائیٹ کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سال ہو جائے تو بہت اچھی بار آج بورس کیا گیا ہے جس میں ادھاری بابو جو بہت اچھے دانسر ہے لیکن ایکٹنگ کی شروعات کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اور فیلم کے بارے ہیں پہلے تو ادھاری کے بارے میں بولوں کہ ادھاری کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا کسی منچ پر اور اس کے ڈانس ایکٹ کو دیکھا تھا میں نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے تو لوگ نے بتایا ادھاری کر کے اس سے میں اتنا پروحابیت ہوا تھا کہ میں نے بلنا تھا کہ اس کو ہیرو بننا چاہی اور میں نے اپنے لیول پر ہوشیشے بھی کریں کہ کچھ ڈریکٹرز کو بولوں کہ اس کو لے کہ فلم بنا اور آج یہ قسمت نے اس کو ہیرو بنا کے بھیجا ہے اور میں اس میں اس کے پتا کا ہی کردار نبا رہا ہوں ایک باپ بیٹے کی جو کمیسٹری ہے اس کو چریتارت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس ٹریک پہ آج کل فلال میں چل رہا ہوں اسی کی ایک اتکرسٹ شرنگھلا میں یہ ایک کریکٹر بھی آتا ہے تو بس سمجھئے کہ ادھاری اور میرا پتا پتر کا بونڈیشن کیسا ہوتا ہے یہ فلم دیکھنے کے بعد ہی چلے گا ابھی تو فلال شوٹنگ ہونی ہے ادھاری کے ساتھ ایک اور ایک ایکٹر ہے آدھاری کے ساتھ وہ بھی اس دن میں آیا ہے ان کے فرم دشتے ہیں میں نے ان کے ساتھ کبھی کیا نہیں ہے لیکن دینیم کی پرسنالیٹی ہے پس تب سے پہلے چہرہ من کا درپنا ہوتا ہے وہاں سے لگتا ہے کہ اس میں کچھ پوٹنسل ہے تو ان کے لیے تو بس یہ بولوں گا دعا دوں گا کہ نشی طور پر اس فلم سے جڑے ہیں ایک اچھی فلم سدرڈ فلم بننے جا رہی ہے اس کے نردشک اچھے ہیں اس کی نرماتری ہیں طولیب سنگ جی سنیل جی اس کے ان کے پروڈوسر پارٹنر ہیں تو ان لوگ کو میل کر کے جتنی اچھی سوچ کے ساتھ ایک نرماتر نردشک فلم بنانے کی کوشش کر رہا ہے لگتا ہے کہ سب چیز صحیح ہوگا اچھا ہی ہوگا حدیتے کو بہت 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 زیادہ بادائی ہو اس فلم کے لیے ادھاری کو تو پہلے سے جانتا تھا میں ان کو اچھی طرح سے نہیں جانتا تھا جانا کیا گھنیتا کے روپ میں اس میں ہمارے سامنے ہیں وہ جی کئی ہیٹ کانے دے چکے ہیں رام دیون جی اب از ایڈرڈرڈر وہ آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک اچھی پوریگر اکھر کے بعد اب ایک اچھے ڈیڈرڈرڈرڈر سامنے ہوگی ہے نئی رام دیون پہلے بھی ڈریکٹر بن چکے ہیں ایک فلم تھی ہماری کالی اس کے نرماتتی بھی تولیب جی ہی تھی وہ کالی تقریباً بن ہی چکی ہے لیکن کسی کارن باش وہ فلم ریلیز نہیں ہو پائی ہے وینے آنن جی تھے میں تھا اس میں ویلن تھا میں پھر رام دیون اس فلم کو ہی نردشت کر رہے تھے اور رام دیون اور میں ایک ساتھ ہم لوگ ایک فلم سے ہم نے بھوچپر اندرشتری میں کریئر شروع کیا تھا دلہائی سنچائی سے اور تب سے میں رام دیون جی کو دیکھ جتنا دیکھ رہا ہوں ایک نردشت کے روپ میں انہوں نے جو کرتیا ستھاپیت کیا ہے ان کے تمام گانے تقریباً ہٹھی ہوئے تو جو اس میں بھی نردشت کی بولا جاتا ہے کہ اب نردشت ہٹا دیجئے اور یہ ڈانسنگ فلم ہے ایک ترسے اس میں اسکرپٹ لیول پہ ہے کہ ادھاری جو ہیرو بنتا ہے ایک دانسر ہیرو بنتا ہے تو اس کے لیے سب سے اپریوکت وہ نردشت ہے اس لئے ان کو اس فلم ہے رکھا گیا ہے سر پوسٹر میں اپاشنا جو ملے نہیں ہے کافی سمیں بعد شاید بوشپری فلم کرنے جا رہی ہے نہیں پہلے بھی انہوں نے بہت کیا نہیں کافی سمیں بعد بوشپری کرنے جا رہی ہے وہ پہلے تو بہت ساری فلمیں کیے ہیں تو کیا ان کے بارے میں کیا بولوں اچھے بنتری ہیں آپ سے کیا ہے ہاں میں نے کئی فلمیں کیا ہے وہ گدگدی ہیں وہ ایک کسی بوکاڑیا کی فلم میں نے کیا تھا تو پوان جی تھے اس میں ہیرو میں نے ویلن تھا مونا جی تھی اپاسنا جی تھی اور بھی کئی ساری فلمیں کیا ہے تو بڑی اچھے بنتری ہیں جنہوں نے بہت جس بھاشا میں انہوں نے کام کیا اس میں انہوں نے پروف کیا ہے تو ان کے بارے میں کہنا کیا ہے ہائیں گے تو فلم میں کچھ انٹیٹینمنٹ اپنا پوشن ہی دیں گے اور اچھا اچھے لوگ جب اچھے ایک 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 جب جوڑتے ہیں ابی نیتہ جب اچھا مل جا تو اچھا ہی ہوتا ہے اس میں تمام جڑے ہوئے جو ابی نیتہ سب اچھے ہیں جو چاہے اس میں ہمارے کوئی اکٹر مسوشیل جی ہیں سنجا پانڈے ہیں ہماری جو مجبوط اداکارہ اس انڈسٹری کی ہیں وہ ایک چارترک کردار میں جتنا پریپکو ہیں انہوں نے جتنے طرح کیا ویریشن والے کردار نبھائے ہیں ایک اچھی کلاکاروں کے ساتھ کام کرنے کا اکاناند آتا ہے تو میں بھی بڑا خوش ہوں کہ سارے جتنے بھی سپورٹنگ ایکٹرز ہیں سب بڑے مجبوط ہیں سب بڑے سدرید ہیں اچھے ہیں تو سنما کا رخ اچھا ہی ہونے والا ہے سنگیت سے ہی ریلیٹڈ فلم ہے نرت اور سنگیت سے ریلیٹڈ ہے تو مجبوط پوری طرح سے مہتو دیا گیا ہے اور اس لئے دن راز مجبوط بیٹھے بھی رہتے ہیں اس پر منتن کرتے رہتے ہیں شام دہاتی اور آزاد دونوں مل کر گے وہ بڑے اچھے لیرکس رائٹر دونوں رہے ہیں انہوں نے بڑی اچھی اچھی فلموں میں اچھے اچھے گانے دیئے ہیں اور یہ دونوں جب میوزک ورلل میں آیا ہے تو جو بھی فلمیں کر رہے ہیں بڑا تہلگائی ہے ان کے سارے البم سارے گانے وہ لوگ اس میں سنگیت دے رہے ہیں تو اچھائی دے رہے ہیں گانے بڑے اچھے ہیں کوریوگرافی اس کے رام دیون خودی اس کے نردشک ہے تو کوریوگرافی اچھی ہوگی پرفر جتنے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سینیر ہیں سوشیل سنگھ جی وہ بھی ہیں سنجے پانڈے ہیں بڑا بھی سرشکت ویلین وہ ہیں اور ادھاری ہے ایک اچھا ڈانسر حرید راوت جی ہیں ہیروینوں میں شاید ابھی چین کن کا ہوا ہے پوسٹر پر کون کون دیکھ رہی ہیں سنی جی کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا اس لئے نہیں بولوں لیکن ہیروینوں کا چین ابھی بچا ہوگا دو ہیروینے ہیں جن کا ہو جائے بہت ڈیٹیل جانتا نہیں آزت مہورت کی دن میں آیا ہوں جو بھی ہوگا اچھائی ہوگا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسے کردار کو لوگ لے لیں گے وہ بہت سوچ سمجھ کہ تولیب جی اس فلم کو بنا رہی رہی رام دیوان کے کریئر میں دوسری فلم ہے پہلی تو ریلیج نہیں ہو پہلی میں کہہ سکتا پہلی میری فلم ابھی ریلیج پہ راج تلک ہے اور ریلیج کی بات پوچھ رہی ہے پتھر کے سنم ہے میری جنگ ہے پریاغ راج ہے اور کس کس فلم کا نام لوں میں بھول رہا ہوں کیا پوچھ رہے ہیں آپ پاکی سے یہ گجرات میں ہی رکھیں جو نیر ایوار پسند کہانی تو مومبی کی ہے جب وہ ہی رو ہی رو بننے آتا مومبی میں کہانی شیف جب ہوگی تو مومبی میں ہوگی مہا گی سکسٹی پسند جتنے ویلیج کی پوشن سے وہ میرے خیل سے گجرات میں اس کو تے کیا گیا ہے جہا اچھے لوکیشن سے گجرات بھوجپوری کا دوسرا اترپدش بیہار بن چکا ہے وہاں پہ ہم نے بھی کئی فلمیں کی ہیں کافی ہیٹیٹ فلمیں مہدل آکے رکھنا بھی وہیں بنی تھی ہماری سہراباند کیا آنگا بھی وہیں بنی تھی تو گجرات کہیں کہیں سے ہم بھوجپوری والوں کے لئے اچھی جگہ ہے میرا پیار بہت زیادہ ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دھرتی بیلنس ہے ہم انسانوں کی وجہ سے نہیں ہم تو یہاں پہ جتنی بکرتیاں ہوتی ہیں وہ بھی کرتے ہیں کچھ اچھائی بھی کرتے ہیں سائنٹی ٹھیکل لی اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جو بھی جانور ہیں وہ دھرتی کا سنتولن بنانے میں سب سے بڑا مہتو رکھتے ہیں چھوڑے چھوڑے جیو جنتو سے لے کر بڑے جانور تک ہم بھی ایک دو پاؤ کے جانور ہی ہیں ہم میں تھوڑی سمویدنائے ہیں اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ دوگ ہے یہ اس نیک ہے مجھے لگتا ہے کہ جانور سپریم انسان ہی کر سکتا ہے جو انسان نہیں ہوگا اس کو جانور سپریم نہیں ہوگا تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں انسان ہوں مجھ میں انسانیت ہے اس بسورتی سے رکھا ہوگا تقریبا پوری طرح سے انسان مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو مل کر جانور پر پر پشو پکشی کی پر ہم جو نیردیتا دکھاتے ہیں کوئی فیسٹیبل مناتے ہیں اور سزا ملتی ہے بے جوان جانور کو جاؤ چڑی کے روپ میں کبوتر مرتے ہیں ڈوک بھاگتے ہیں گھر سے ڈوک پلائن کر جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ پر کنٹرول کریں خود کی خوشی منائے ساتھ ساتھ ایک بے جوان جانور کو چھوڑی سی خوشی دے پائے تو وہ کرنا چیئے میں کرتا ہوں میں یہ نہیں سکتا ہوں بس ان کو ستائے نہیں لائنگ آپ تنہوں سے جانا چاہوں گی کیا سب کام رہی جی جرور سب کام رہی دینا چاہوں گا سب سے پہلے میرے سایتنے سارے چینل سب کو میرا پڑنام سلام میں بابلو خان یہ فلم جو ہے ادھاری سپر سٹار ادھاری جی میرے بہت اچھے دوست بہت دوست ہیں ادیت جی ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گرو جی جو ہر فلم میں ہم کو نچاتے رہتے ہیں رام دیون سر ان کو میں بہت دل سے بڑھائی دینا چاہوں گا اور بس یہ کہنا چاہوں گا یہ فلم جو بن رہی ہے ایک ایک میشال قائم رو اور آج میں یہاں ادھاری سپرسٹار فلم کے مورد میں آج ادھاری جی میری فلم پانچالی میں بھی تے he's a nice guy actually اور ایسی ہی میند کریں کوشش آگے بڑھ دے رہیں سب سے بڑی چیز جو ہے بھو سپری فلم انجسٹی کے جدنے بھی خوریور خوریور میں چاہتا ہوں کہ وہ جیسے کوئری گرام میں بیسٹ کیا انہوں نے ڈیریکشن میں بیسٹ کریں رہن ٹھو ڈیریکشن میں ہی سب سے پہلے تو رامدیون سر ان کو میں نمشکار کرتی ہوں کیونکہ وہ مسٹر جی ہیں ڈانس گرو ہیں بہت اچھے کیونکہ ڈیریکٹر بھی اور جو پروڈیسر ہیں وہ بھی کافی اچھی سٹوری دیکھ کے اچھا سٹوری سوچ کے ہی پیسے لگاتے ہیں تو آشکرتیوں کی بہت اچھی فلم بنے گی کیونکہ اتنے مجھے کلاکار ہیں ہمارے عدیش مزرا سر ہیں وہ کافی سینئر کلاکار ہیں اس میں فلم اچھی بنے گی اور ہمارے ادھاری باب میں ایکٹر بہت اچھے ہی ہوں گے اگر انہیں لیا گیا ہے تو مرے نام پریت کور ہے میں پورنیما مہم ڈائریکٹر پرڈیوسر اور اور ٹیم کو میری طرف سے بہت دھیر ساری شکہ بنا ہے میری طرف سے بہت ساری بہت دھائی پوری ٹیم کو شک کامنا ہے تو کچھ تو اپنے بارے میں بتائیے کی کیا پریٹس کیا ہے کیا سیسے گئے ہاں میں انوشہ شرما میں ٹی وی کلاکار ہوں فلموں میں بھی کام کیا ہے بھوچپوری سے میں جھوڑی ہوئی ہوں کیونکہ میں خود بیہار سے بیلانگ کرتی ہوں تو ہماری ماتربھاشہ ہے اس لئے میں بھوچپوری سے کافی کنیکٹ ہوں اور بھوچپوری مویو بھی میں نے کیا ہوا ہے ابھی میں نے دینشلال نیروہ جی کے ساتھ فلم کیا ہے بہت زیادہ بھوچپوری تو کیا نہیں ہے پہلے اچھے سکرپٹ اچھی کہانی آئے گی تو میں بھوچپوری کرنا چاہوں گے میں بسیقلی تھیتر آرٹسٹ ہوں اور سیریل کیا ہے میں نے ٹی وی سیریل موووی ہندی موووی بھوچپوری ایکچلی مجھے نہیں آتا ہے بہت سی ٹرائے کر سکتے ہوں تینکیو تینکیو بہت سکتے ہیں اچھے ڈانسر تو ہے ادھاری لیکن ایکٹنگ میں نیا قدم رکھ رہے ہیں کیا شب کا منا دیں گیا ادھاری ایکٹنگ میں نیا قدم نہیں رکھ رہے ہیں ادھاری کو اگر آپ دیکھیں تو ادھاری میری فلم کے ہیرو تھے بیٹیا چھٹمائی کے فلم میں ادھاری ہیرو تھے صحیح معنی میں اگر اس فلم کو دیکھوں تو میں نے ایک کریکٹر نہیں بھایا تھا میں اس میں جو بیٹی بنی ہے اس کے پیتا کی بھومکا میں تھا تو اس فلم کے اگر ہیرو کوئی ہیں تو ادھاری بابو تھے ہیرو اور پیتی سنگھ ہیروین تھیں تو یہ ادھاری کے اس کے بعد کی فلم ہے اور بڑی خوشی ہے کہ ادھاری کو ایک بہت ہی اچھی فلم ملی ہے جس کا نام ہے ادھاری سپرسٹار اس فلم کے بارے میں تو بہت کچھ جانکاری ہے کچھ بولوں گا لیکن آپ کے سوال کے بعد اگلا سوال پر اس کس طرح کا فیوٹر دیکھتے ہیں ادھاری کا تو ادھاری ایک اچھے ابھینتا ہے اور اچھے ابھینتا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سپر کلاس کے ڈانسر ہے ان کی بوڈی لینگویج ڈانس جب وہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی جیسے بولی ووڈ میں ٹائگر شروب ہے ورندھوان ہے یہ لوگ بہت ریتی کروشن ہیں یہ بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں ہمارے بھوچپوری انڈسٹری میں اگر ڈانس کے معاملے میں دیکھیں تو وہ ادھاری ہیں تو ایک بہت اچھی بات کیا ہے یہ فلم ایک ایسے کلاکار کو لے کر بنائی جائے اس فلم کی جو پریشت بھومی ہے وہ ڈانس کے اوپر ہے اور ڈانس کے لیے بادھائی کے پاتر وہ نرماتا ہیں جنہوں نے ادھاری کو اس رول میں اپنی فلم میں کاسٹ کیا ہے کیونکہ ہمارے ہاں جب فلم بنائی جاتی ہے تو ریکاوری پہلے سوچی جاتی ہے کہ اس سٹار کو لے لو اس کے نام پہ یہ ریکاوری ہے اس سٹار کو لے لو اس کے نام پہ یہ ریکاوری ہے اس سٹار کو لے لو اس کا آڈیو ویڈیو سیٹلائٹ اتنا آتا ہے اس سٹار کو لے لو اس کا آڈیو ویڈیو سیٹلائٹ اتنا آتا ہے کسی کو فلموں سے پیار بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے یہاں ایک کونسپٹ بنانے کے بعد ریکاوری کرنے کا چلن نہیں ہے اسی لیے شاید ہم پیچھے ہیں میں بادھائی کا پاتر مطلب اس نرماتا کو میں شب کامنائے دیتا ہوں کہ باستوں میں یہ بدھائی کے پاتر ہیں کہ انہوں نے ایک سینیما بناتے سمیں یہ نہیں سوچا کہ مجھے کسی سٹار کو لینا ہے انہوں نے سوچا کہ مجھے ایک فلم بنانی ہے دانس کے اوپر ہے تو اس علاقار کو لینا ہے جو پفیکٹ دانس کر سکے تو انہوں نے ادھاری کو چوز کیا اور یہ پفیکٹ کاسٹنگ ہے اس کے بعد ایک اور سب سے اچھی چیز کہہ سکتا ہوں اس فلم کو کہ چونکہ دانس کے اوپر فلم ہے تو فلم کے نردیشن کی باگدور اس انسان کو دیا گیا ہے جو دانس کے معاملے میں ہماری بوچ پوری فلم اندرشنی میں کہا جاتا ہے کہ کورورغافی کے معاملے میں پربھو دیوہ جیسے ہیں ادھر پربھو دیوہ بہت اچھا دانس دانسر بھی ہیں نردیشن بھی کرتے ہیں ان کی فلموں کا جب بھی آپ نردیشن دیکھیں گے تو اس میں دانس کچھ الگ لیبل پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ رڈی ماسٹر رام دیون جی کو اس فلم کا نردیشن سوپا گیا ہے اور نسان دے جب وہ دوسروں کی فلم میں ڈانس کو ایک الگ آیام دیتے ہیں تو اپنی فلم میں مجھے پورا امید ہے کہ وہ چار چاند لگائیں گے یہاں جی کیسے فلم ہوگی اس میں کریکٹر ہے ایک دانس جو بہت اچھا دانسر ہے وہ ایسٹنگ کر رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے میں بہت خوش اس وجہ سے ہوں کیونکہ جیسے دیکھیں میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈیفرینٹ کرنا چاہتا تھا کہ میں الگ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں بھوشپوری فلم انڈرسری میں اور میں وہی ایک آگ یہاں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسی فلم بنانے کی کوشش کی ہے جو بھوشپوری میں لگوگ شاید میں بھی نہیں سوچوں کہ اس طریقے کی فلم بنانے کیونکہ میں بہت اچھا دانسر نہیں ہوں ایکسپٹ کہ میں بہت اچھا ڈانس نہیں کرتا ہوں تو مجھے اچھا کیا لگا کہ جیسے ہم بولی ووڈ میں ای بی سی دی جیسی فلمیں بنتی ہیں ای بی سی دی کی کامیابی کے بعد ای بی سی دی 2 بنائی گئی ابھی ای بی سی دی 3 بن رہی ہے تو ڈانس کو بیسٹ کر کے ہمارے بولی ووڈ میں فلمیں بنی ہیں ساؤتھ میں بہت ساری فلمیں بنی ہیں پر بھوشپوری میں آج تک کسی نے ہمت نہیں کی تھی کہ کچھ اس طریقے کا کچھ اس طریقے کی فلم بنائے تو نیسندے یہ ڈائریکٹر نیسندے یہ پروڈوسر وادھائی کے پاتھ رہے کہ انہوں نے ایک الگ کتھا ویشے اٹھا کر کہ ایک الگ چیز کو بھوشپوری میں لانے کے کوشش کیے بھوشپوری میں بدلاؤ کی ضرورت ہے ہم کب تک وہی تھاکو تھاکورائن وہی ویدائک وہی گولی مارنا وہی لہنگا چھولی دیکھیں گے کچھ الگ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ کر رہے ہیں تو نیسندے وہ لوگ بتائی کے پاتھ رہے ہیں دیکھیں ابھی ابھی میں نے جشٹ ایک فلم کمپلیٹ کی ہے پروریش جس میں میں ہوں میرے اپوزیٹ میں اسم نیتی سنہا ہے میرے چھوٹے بھائی کے رول میں اس میں ریتیش پانڈے جی ہیں ریتیش پانڈے کے ساتھ میں نے دوسری فلم کی بڑا سکھا دنبھاؤ رہا اس کے پہلے ہم نے انڈیا ورسس پاکستان کی تھی شیوکا دیوان ہے اور ایک بڑی اچھی فلم بنائی ہے اجر شیواستہ اچھی نے تو اس کے پہلے جشٹ میں نے ابھی دینیش یادو کے ساتھ محبت کی جنگ کمپلیٹ کی ہے جو ریلیزنگ پہ ہے ویجائی بھوہ ہے اور ابھی جشٹ میں جس فلم کے شوٹ پہ جانے والا ہوں اس میں چار فلمیں ہیں ایک میری hit فلم کا سیکویل کنٹینیو بن رہا ہے جس میں قسم پیدا کرنے والی ایک پارٹ ٹو جا رہی ہے فلور پہ اس کے بعد ہماری ناغراج ٹو جائے گی فلور پہ اور انسپیکٹر دھاکر سنگھ سب سے اہم بھومکا والی فلم ہے میری تو ان ساری فلموں پہ کام چل رہا اور ابھی ریسنٹلی ایک انسانیت کا دیوتا وہ فلم کا فلور پہ فلم جانے والی ہے اس کے شوٹنگ میں میں اور ابھی ایک بڑی کمال کی فلم کا فرس شیڈول ہم نے کمپلیٹ کیا ہے تو سولہ برس کی میں سترہ برس کا اس میں بھی چیلنز تھا کہ میں سترہ برس کا دکھتا نہیں ہوں لیکن سترہ سال کے دکھانے کے لیے میں نے اپنے بال چھوٹے کروائے کلین شیب میں آیا ہوں تو کچھ ڈیفرنٹ کام کرنے کی کوشش کی باقی تو سب جنتا جاناردہ نے اپنا پیار دیتے رہے ہیں ایسے ہی ہم آگے بڑھتے رہے ہیں موسیقی موسیقی دولہ کے ایڈریس میں ہوں تو ایکسائٹیڈ تو سمجھ سکتی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ بھی دولہ ہے ون بائی گیٹ ون گیٹ ون کھا 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 جلانگ رجیم بائی ون گیٹ ون وہ تا فیلن دیکھم تا بلائی ابھی نا آسی گروپیا خرجہ کر رکھ پڑی پہلے نا بتائی بہت فیلم پہلے بہن جاؤ ادھاری بتائیے بہت میں ہے کیا سا ایکسپلینس ایکسپلینس ملل ہمارے کے کھا ہے کہ ہم جب مبائی میں آئے رہنی آہ سے آٹھ نو سن پہلے تو ایک فیلم کے سوٹنگ چلتا رہے جہاں آسیر جی کریگا کرتا رہنی اور پہون سیم بھیا کے کریگا کرتا رہنی ہمارا کے پراب تب بھائل کیوں گا کہ ڈیریکٹر بھی بانی ہے فیلم کے اور پھرکا فیلم بھی بانی تو بڑا ساہیت ہم بہت بانی آج کا آج کا دن بہت ہی اچھا رہا ہم دلگو کا ساتھ میں ہم لوگ کافی کام کر رہے تھے اور اس سے زیادہ ایکسائیٹیٹ تھے شام کو مہورت میں آپ لوگوں کے روگر آنے تو پہلے تو میں آپ کے مادھیام سے اپنے سبھی درشکوں کو ہاں جوڑ کے پرانام کہوں گا تو مری کیسا روڑ ہوگا دیکھنا جی بلکل جو گاہوں سے ہیرو بننے آتے ہیں لڑکے کچھ اس کو پروسنے کا طریقہ ماسٹر جی کا اپنا ہے اس کا طریقہ جو ہے تو یہ اسٹائلیس فلم ہوگی یہ اسٹائلیس فلم ہوگی اور ماسٹر جی ہم دونوں پہ یہ کر رہے ہیں تو بہت ہی جبردست کہانی ہے ایسا نہیں کہ کوئی اوپر کوئی نیچے بھلے کہانی تائٹل ہے لیکن کہانی ہم دونوں پہ چلے گی اور بہت ہی مطلب لگے گا جیسے آپ لوگ وہ فلم دیکھتے ہیں تو لیکن کہانی بھرون دھوڑ کے اوپ چلتی لیکن ہیرو وہ بھی تھے تو وہی بھالی کہانی ہے بہت ہی جبردست کہانی ہے اور اسٹائلیس کہانی ہے اسٹائلیس ڈائریکٹر ہیں اور ہمارے کیمران میں دادا پرنج جی ہے اسٹائلیس اور دیس بابا ہے اسٹائلیس سب لوگ اسٹائلیس ہیں ہم دونوں لوگ ایدم نئے ہیں تو اسٹائلیسوں کے بھی فسے ہیں کچھ اسٹائلیس کرنے کے لئے اسٹائلیس آپ کو بتائیے اپنے کردار کے بارے میں دیکھیں اس سنیما کو لے کے میں ابھی کردار کو تو اس لیے نہیں بتا پا رہا ہوں کیونکہ اس میں جو بہت کہنے کے لیے میں اور ادھاری اس میں سٹار ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکرپٹ اپنے میں سٹار ہیں اور کردار ایسا ہے کہ دیکھا جاتا ہے دو لوگ ہوتے ہیں دو سنیما میں کر رہے ہوتے ہیں ایک الگ پارٹ لے کے چل رہا ہوتا ہے دوسرا دوسرے پارٹ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ انٹریسٹ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے آڈینس کے لئے ان کا کیا رول ہے اور میرا کیا رول ہے چینجنگ کچھ نہیں ہے چینجنگ کچھ نہیں ہے بس وہ جو بھی ہوگا میرے سٹائل میں ہوگا ماسٹر جی کے سٹائل میں ہوگا چینجنگ کچھ نہیں ہے بس وہ ہی ہے ہمارا سٹائل دیکھنے کو ملے گا آپ کو نہیں سر میں ایکٹنگ کے پر ڈانسر میں آؤں میری دو ہزار تیرہ میں ایک فلم سٹ ہوئی تھی چار سال رکا اس کے بعد دو ہزار سولہ میں ریلیج ہوا پہلے میں ایکٹر تھا بعد میں سٹرگل کرنے کے لیے میں یہاں پہ ڈانسنگ میں زیادہ فوکس کیا تو لوگ مجھے انڈسٹری والے ادھیکتر لوگ میری ڈانسر سمجھے لیکن میں سکریہ بولنا چاہوں گا یس بھائیا کا جنہوں نے مجھے اپنے فلم میں ہیرو کا خردار دیا فلم کا نام تھا بیٹیا چھٹی مائی کا جو ابھی فلم ریلیج ہوئی جس کو آپ لوگ نے سنسکاری اور پریبارک فلم کا وہ بھی دیا تھا تو اس سے میں پھر کمبیک کیا ایکٹنگ میں چار سال تین سال بات اور تب سے گاڑی چلی پڑی ہے اس کے بعد میں راجکمہ پانڈے سر کا فلم کیا پھر ابھی ہم بڑی ماں دیدی کا فلم کر رہے ہیں حالانکہ میں ان کو ماں بولتا ہوں اور سب دیدی بولتے ہیں میں بھی دیدی بولتا ہوں میں اپنے درشکوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنا پیار آپ نے میرے سینیما مہالنٹ کو دیا تھا اور جس سینیما کا میں ہمیشہ سے انتظار کرتا تھا ایسا نہیں ہے کہ سینیما نہیں آئے تھے میرے پاس لیکن ہمیشہ سے جس سینیما کا میں انتظار کرتا تھا کرنے کے لئے یہ وہ سینیما ہے ہمیشہ ایک بات چلتی تھی کہ کنٹینٹ پر سینیما کرنا ہے اور اور میں سب ہی سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو کنٹینٹ کنٹینٹ اور کنٹینٹ ملے گا پرائیاس کروں گا کہ آپ لوگ دیکھیں اور وہی پیار آشیرواد آپ لوگ مجھے دوبارہ دیں جی ہم روہ سب سے گئی نہیں ہورا کرتا کہ فیلیم بن جاتا ہے ادھاری سپرسٹار آج پہلا دن ہم سوٹنگ بھی ہم نہیں کریں مہاشتر جی بہت اچھا لاغل ہم سین کام ککے ہم الگ دنا ہم سٹوری کئی ہولا تا نہیں بانی گھوما پیرا کہنے ہو نے ہولا لیکن یہ سٹائلیس سینیما ہوئی اور ہمارا امید بھا کہ روہ سب سے پورا انٹرٹیننگ فول ملی دو گھنٹا تیس منٹ چالیس منٹ چوتنا منٹ کے فیلیم ہوئی انٹرٹیننگ فول ملی ہمارا ڈانس دیکھے کے ملی ہمارا ڈانس دیکھے کے ملی دبا کے ایکٹنگ دیکھے کے ملی ماسٹر جی کے سٹائلنگ ہمارا ڈانس دیکھے گھنٹرات میں 25 25 یا 24 سر دیکھئے میں سمجھانا چاہتا ہوں حالانکہ میں ہوں بلیاں سے اور ہم لوگ جہاں بلیاں کہیں وہاں پر کلکار کن جاتا ہے وہاں پر جو فیلم آتی ہے تو یہ یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ آج کون کلکار ہے کون نہیں آپ کس کلکار کو ڈانس در ہو چاہے ایکٹر ہو چاہے سنگر ہو آپ کس طرف سے فیلم میں پریجنٹ کرتے ہیں وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے نہیں تو ہالی ووڈ کے سٹار کو نام میں نہیں جانتا ہوں لیکن ہالی ووڈ فیلم میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے ہاں یار کیا فیلم تھی علاقہ کوئی سٹار کا نام پوچھیں گے تو مجھے نہیں پتا ہے ساؤت کے سٹاروں کا نام پوچھیں گے تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن فیلم دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے دیکھنا چاہیے تو اسی طرح یہ بھی فیلم ہے اگر کوئی فیلم دیکھے گا تو مجھے پوری 100% گارنٹی ہے کہ وہ پورا فیلم دیکھنا چاہے گا تب ہی ہم دونوں ہیں نہیں تو آج مارکٹ میں بہت بڑی سٹار سٹار لوگ ہیں ہم دونوں لوگ کی سٹار نہیں ہیں ایکچوال میں اس فیلم کا سٹار کوئی ہے تو صرف کہانی اور ڈائریکٹر اور کوئی سٹار نہیں ہے میوجک اور گانی کیسے میوجک میوجک سیام دیہاتی جی اور آجاز جی کی ہے تو سنو سکتے ہیں نمسکار پنام روما سب کے مورس کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیے اس فیلم کے بارے میں اور کس طرح کی بھولی کا اس فیلم ہو گیا میری اس فیلم کے لئے بہت ڈھرزاری شب کامنا ہے اس میں ایک نیا کلاکار بھوشپور انڈسٹری کو ملنے والا ہے اور ساتھ ہی ایک نیا ڈیریکٹر بھی ملنے والا ہے جو کی ازا کوریو گرہ پر تو بہت ڈیٹ ہے اس اے ڈیریکٹر رامدیوان جی کے ساتھ میری پہلی فیلم ہوگی اور اس اے کوریو گرہ پر بہت ساری فیلمیں کی ہیں تو یہ دو دو مطلب یہ تو آئٹم بم والا ایکسائٹمنٹ ہے میں اس بات کو لے کہ بہت زیادہ ایکسائٹ ہوں کہ رامدیوان جی کی ڈیریکشن میں یہ فیلم میں کرنے جا رہا ہوں یہ بہت خوشی کی بات ہے بنا دیئے سب لوگ ایکچولی ڈیریکٹر ہی دولہ ہوتا ہے میں ان تو جو سارے دولہوں کو سجاتا ہے سائی طریقے سے تو اچھا ہے کہ ڈیریکٹر سمارٹ اور مہنسوم ہے ہمارا سب سے پہلے سارے بوچپوری درشکوں کو میرا پرنام بہت سارے پیار دیا ایک ساؤت انڈین کو آپ لوگوں نے اس کے لئے تیہ دل سے شکریہ اور بہت فلم کے بارے کہوں تو بہت اچھی فلم ہے اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کوریگرافر ڈیریکٹر بن رہا اور میرا ہیرو کود ایک کوریگرافر ہے یہ بہت اچھا لگا اور گانے اس میں بہت ساؤت کا جلک ملے گا آپ لوگ کو جیسا اللو ارجن کا ڈانس ہے آج تک مجھے بوچپوری میں کوئی کلاکار نہیں ملا جس کو میں پربودیوہ بنا سکھوں اس فلم میں ایک ہیرو کو بناوں گا آجے دیوگن ایک کو بناوں گا پربودیوہ سٹار کاسٹ دیکھئے بچے لوگ نئے ہیں اُدھاری نیا لڑکا ہے لیکن لوگ جانتے ہیں اسے اور دوسرا ہیرو بھی ایک فلم کر چکا ہے مہالینڈ اور دونوں کا کیریکٹر بھومی کا الگ ہے اور اس فلم کے جو ماباب ہیں جو بڑے ہیں آودیش مشرا، سنجے پانٹے جی سوشیل سنگھ جی سارے منجے میں کلاکار ہیں تو جیادہ مجھے مہنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور بہت کوبصورت سبجیکٹ ہے بہت کوبصورت بناوں گا اسے جیسے میرے تین وینٹ کے گانے آپ لوگ دو سو ملین چار سو ملین پہنچاتے ہیں پراتنہ کروں گا آپ لوگوں سے میرے فلم کو بھی اتنا اتنا بڑا کردار ان کا آودیش مشرا کو بھی نچائیں گی یہ سوشیل سنگھ کو بھی نچائیں گی یہ اتنا بڑا کردار ان کا یہ بہت ایکسائٹمنٹ کی بات ہے کہ شاید جہاں تک مجھے کہانی کی بارے میں پتا ہے کہ اس فلم میں نگیٹیو میں ہی ہوں یہ دونوں لوگ پوزیٹیو کردار میں ہیں تو مہار کھانے کا ذمہ اکلاوتا مجھے ہی دے دیا ہے ان دونوں لوگوں کو بہت سیف زون میں رکھا گیا ہے کہ بلکل پیٹے گے نہیں بڑا اچھی بات ہے اور ہم شاید ہم نے ایک ہی فلم کی تھی دو فلم میں ہم ساتھ کر چکے جس میں ہم تینوں لوگ ہیں جینا تیری گلی میں راستی لکھ اور یہ اتنی فلموں کے بعد تیسری فلم ہے جس میں ہم تینوں ایک ساتھ دکھیں گے اور یہ میرے لیے بہت ایکسائٹمنٹ کی بات ہے اور آڈینس کی لیے بہت اچھی بات آج ہم لوگ ایک دن میں پانچ لوکیشن شوٹ کیے ہیں جس میں سے فلمستان گورے گاؤں کا آدھرشنگر جو سٹرگل ایری ہے ریل بوچپوری لوگوں کا ترڈ ہم لوگ جو چھو پاٹی فورت بینڈ سٹینڈ فیفت آجیلی سکھ سیدھیونایک اتنی لوکیشن آج ہم لوگ ایک دن میں شوٹ کر کے آئے ہیں کافی ہیرو مینتی ہیں اور میں تو محنت سے پیچھے کبھی اٹھتا نہیں ہوں اور کوریگرافر کو کوریگرافر ملا تو کچھ ہنگامہ کروں گا اگر میں دیان نہیں دوں گا تو پھر مزاک ہو جائے گا میوزک کے ساتھ میوزک میں نے ایکی لائن میں بولا تھا کہ اس پچھر میں میرا ہیرو جو ہے اللو ارویند کے سٹائل میں دکھے گا فل ٹو ڈانس کے ساتھ میرا نہیں ہوگا لیکن پورے فلم کا ایک گانا ہوگا جس میں اکشرا شنگ جی ناچیں گی اور جیسے میں ہوں اوم شانتی اوم میں فارا کان کرتی ہے اس طرح کا پورا یونیٹ سپارڈ بوئی سے لے کے ڈریکٹر تک کلاکار سے لے کے ان کے سپارڈ بوئی تک سارے لوگ ایک ساتھ ایک گانے میں نظر آئیں گے جس کو سپیشل سانگ بولا جائے گا ڈانکیو بس یہ آپ لوگوں کی مہربانیاں ہیں آپ لوگوں کا پیار ہے جو آج آپ لوگوں نے مجھے اس قدر اتنا نوازہ ہے پیار اس فلم کے گھر میں بات کرو اس فلم کے گھر میں بات کرو تو اس میں وہ سنی دیول ہوگا سنی لین ہوگی اچھا کبھی ایسا لگا کی اپنے اور کم نے بولا بولیے سنی لین ہوگی نائیں لگوں کو تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں لائکٹ آچھا آپ سنی بول رہی ہیں ہاں بولیے 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 لائکٹ آخراکت کبھی وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں hamle boy یا نائیں جو یہ کنفیوزن نے کائفے دول سکتے ہیں باتاتیوں میں ہے سنی بول جوں سنی لین ہوگیا نائے مجھے پرنے میں ایک بہت سافر سوال گے سنیکلس پرنے میں ایک بڑی دیسی ٹائپ کی بھومی کا ہوگی جو کی بولڈ اور دیسی کا کمبنیشن ہوگا سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ کمبنیشن کیونکہ میں خود ہی پورسٹ ٹائم ایسا کیریکٹر پلے کرنے چاہ رہی ہوں جو مجھے نیفرینٹ لگ رہے تو تو اب اس آجانس کو بھی ڈیفرینڈ لگے گا اور بہت ہی چی Protestant اچھا لگے گا فمجا بھی اس میں بہت ہی اڈیف خوبصورنا بارے اگر انداروں کو بہت ہی چیزیں میں سامن سامنہ بانا پنجابی آخری میرے پر پیچھنے بھی بھی اس مجھے اچھا لگے گا سامنہ بھی اس میں بہت روش یک لوگوں کو بہت ہی چیزیں اچھا لگے گا اور میرا جو اس میں اس میں کریکٹر تک کہ ایکار اس میں شرکل میں ہے اچھا لگے گا بھوچپوری آپ کو پسند ہے اس لئے آپ یہ فیلم کر رہی ہے یا ای لب بھوچپوری یا مطلب کلچر ہو یا کچھ بھی لانگویج ہو so first time i am trying in بھوچپوری so i will do my best آپ کو آتا ہے بھوچپوری؟ لیل بیت لیل بیت لیل بیت لیل بیت لیل بیت یا my groomings are going on for a film because i am Punjabi love actress so little bit hard for me but yeah it's awesome کھا ہو کھالوا i like this ھا سانی کو تک وادت کی سوریاتی ہوگی؟ جی بالکل کچھ کہیے؟ آپ لوگ کے پیار دولار با اور اسے جیادہ کھا سکینا کچھ تیاری کر رہی ہے کھردار کھردار اور پاکی سوریاتی ہوگی؟ جی ہاں یہ فیلم کا جو میرا کھردار ہے وہ باقی فلموں سے الگ ہے تو میں اس کے لئے تھوڑی پروپریشن کر رہی ہوں اور اس کا میاں سکریٹ ابھی آپ کو لوگ کو بتانے والی نہیں ہوں بیکاوز وہ آپ کو فلم میں دیکھنا ہے اگر آپ بٹ او بیسے پوڑا سیٹ پہ آنے والی ہاں تو پوڑا خود دیکھیں گی آپ لوگ بھی آئیے گا اور آپ لوگ دیکھیں گا اس کے لئے میں تھوڑی سی تھوڑا وزن بڑھا رہی ہوں کی کاریکٹر ویسا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وزن بڑھانا ہے تو کر رہی ہوں تو آپ کی انسپیریشن کون ہے جب آپ وزن بڑھانے کی بات چکتے ہیں میرا نام مطلب ہے آپ ہی ہے ہاں 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 تو مجھے سنی لیون بہت ہی لگتی ہے میں انسے انسپیرڈ ہوں جب وہ فرس ویل میں آئی تھا جس مٹو ان کا ویڈ جہادہ تھا اب انہوں نے کم کر لیا ہے تو میں اچھے لگوں گی ویڈ بڑھنے کے بعد تو میں سنی جی سے انسپیرڈ ہوں ہاں 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 کیسی ہے آپ پرانکرہ جائی رہا میں ٹھیک ہوں بتائیے ذرا مجھے میں تھوڑا دیری سے آئی آپ پر چاہتا ہوں باقی کیا ہو رہا تھا مجھے پتا نہیں چلا یہ بتائیے ذرا بسکلی فلم بنانی ہے مجھے پوڈیسر نے آپ کا نام دکھا ہے فلم بنانی ہے کیسے یہ سب کچھ شروع ہوا یہ میری پانچ کی چھتی فلم ہے یہ ایک ایسا کونسپٹ ہے جو بوجھپوری میں جنرلی چل رہا ہے بچے آتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں تکلیف میں رہتے ہیں یہاں اگر کیا وہ جھیلتے ہیں بیسکلی یہ سٹوری میں نے اپنے حساب سے دیکھی تھی پھر مجھے یہ بچہ مل گیا ادھاری مجھے نام بھی سوٹ کیا میں بولا چلو ٹائٹل ہی رکھ دیتے ہیں ادھاری سپرسٹار اس کی بیسکلی اپنی لائف ہے اس کی اپنی لائف ہے سب کی لائف پہ یہ پہ ہر بندہ فیل کرے گا اپنے لیے یہ میری لائف ہے جو میں نے سٹرگل دیکھا ہے ادھاری سپرسٹار یہ ہے نہیں کیوں آپ کو اپنے لگا کہ ادھاری آپ کو اپنے لائف کیلئے پرپیکٹ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ سٹرگلرز کی اپنے لگوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ہم نے ساتھ میں کام کیا ایسے ہی بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے تھے ادھاری نے اپنی لائف بتائی کی دی میں ایسے ہی زندگی جی ہے کندھال سے بات ہوئی چلو ایک فلم بناتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ آل بم کی ہے تو اس میں مجھے ریلائز ہوا کہ یہ لڑکا بہت آگے جا سکتا ہے he's a good dancer by nature he's very nice تو کر سکتا ہے لائف میں اور بیسکلی میں یو پی سے ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے آگے بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے ادھاری کیا یہ آپ کی زندگی کی کہانی ہوگی ادھاری سوپرسٹار چب سے پہلے آپ سبھی کو پھر سے ایک بار پڑھانا رہو کے پھر پڑھانا دیر سے ہل بنی ادھاری کی کہانی ہمرا حساب سے جی بھی اگر لائکہ جیرو لیول سے سٹرگل کرے سٹارٹ کے لئے بمبئی میں اس سب لگتا کہانی ہاں ادھاری سپرسٹار اور بس یہ بہت مطنے کا ہم ایک ہند دکھاتی کہ سب کر کہانی بہت ادھاری کہانی نہیں اچھا اکثر جب لوگ سپرسٹار ہوتے ہیں تو ان کے باد ان کے سٹرگل کی کہانیوں کو مجھے لگتا ہے کہ جب صحیح پہچان سید ان کے سپرسٹار بننے کے بعد ہی ہوتی ہے مانا ادھاری کے لئے بہت انیشیل ہے بہت شروع آتی دن ہے لیکن پھر بھی سٹرگل کا سب سے بورا فیس کیا تھا ادھاری بورا فیس یہ تھا کہ ایڈیٹنگ سٹوڈیو میں میں کھانا کھلا کر لوگوں کو ایک دن میں ایک دانس کلس کراتا تھا مجھے ایک گھنٹے کا تین سو روپے ملتا تھا تین سو روپے میں میں کہیں جاتا تھا تو بارہ روپے لے کے جاتا تھا جوہو کے لئے رینڈ بارہ روپے اس میں لگتا تھا ایس بی روڈ سے نہیں بس کا وہ بارہ روپے مجھے بچانا ہوتا تھا پھر مجھے کچھ کھانا ہوتا تھا دھائی سو روپے میں لوگوں کو سینڈویج کھلانے کے بعد کچھ دن ایسے بیتا کھلانے کھلانے کے بعد میرے پاس پیسے نہیں بچتے تھے اور جس گھر میں میں پی جی ملتا تھا اگر میں بس روپے نہیں دیتا تھا تو مجھے میرے لئے کھانے نہیں بنتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے بہت بھوک لگا تھا میں لوگوں کو سینڈویج کھلا کے آیا اور میں خود ایک سیدھارت نگر ایک چوکھے مطلال نگر مجھے بھوک لگی اتنی تیش پیاس لگی میں کیا بتاؤں میں گوبر کے باجیوں میں پاؤ تھا گوبر نہیں کاؤں گا گوبر گنے جی کا روپ ہوتا ہے تو گنے جی نے میرے لئے پاؤ رکھا میں کھایا تو وہ تھا بہت ساری چیزیں میرے لیکن چھوٹی سی چیز جو میں نے سب سے سیر کیا درد میں آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں کبھی ایسا لگا کہ سچ میں چھوڑ دینا چاہیے شاید سٹرگل بہت زارہ حد تک ہو گیا ہے اب کچھ اور کرنا چاہیے سر چھوڑ دینا تو چھوڑیے ایک سے دھمکیا بھی آتی تھی مجھے کچھ کانڈ ہو گیا تھا اس کے لئے کانڈ مطلب اس سے کہ ہمارے فلم بنی تھی بلیاں کے دبن گئی اس میں کیسے کیسے فلم بنا تھا کیسے کیسے میں اس چیز کو آگے لے کر گیا پھر کمپلیٹ تک پہنچوایا تو اس کے بعد لوگوں نے دھمکی دیا کہ تمہیں فلم کمپلیٹ کیوں کروایا تم تو ایک ایکٹر ہو تمہارا اس میں کوئی رول نہیں ہے پروڈوسر کوئی اور ہے یہ ہو میری پہلی فلم تو میں اس کے لئے لڑائی لڑتا رہا چکی میں جو فلم بنے تو وہ میری جاننے والے تھے حالا کہ آج وہ دنیا میں نہیں ہے میں کہیں نہ کہیں پریے کروں گا کہ وہ کے لئے اور میرے لئے کہیں نہ کہیں سچائی تو جہاں تک جہاں تک آپ کے بیچ پنگج بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں پوری کہانی کو سٹیل فروڈوگرپر جو سر ایک دور ایک ایسا آیا تھا نا کہ میں بھانڈو پسٹیشن پہ میٹرو مول کے بازی میں بیٹھا تھا اور میں سوچ رہا تھا میرے پاس last decoration کی کمائی تھی 2013 میں بتانا چاہتا ہوں آج ہو رہا تو بھائی پوچھ رہے ہیں ہمیسے انٹرویو لیں گے نہیں تو کیا ہوا کہ میں مرے پاس پیسے نہیں تھے اس روم میں رہا تھا انہوں نے بولا کہ آپ رہنا ہے تو کرائی دینا پڑے گا وہ last میری decoration کی کمائی دردر بھٹکتا تھا اس دانس کلاس بھی بہت کم چل دیتے اور ایسا لگا بیٹا تمہارے لائف میں کچھ نہیں اور لوگوں کے پاس جاتا تھا جن کے پاس کام چیئے ان کے اناب سناب ڈیمانڈز ہالکہ میں ان کا کچھ آج وجود بھی رہی لیکن ان کے اناب سناب دیمانڈز ہوتے تھے جو کہ میں پورا نہیں کر سکتا تھا تو ایسا لگا کہ بیٹا تم کو آج سب کو موہم آیا چھوڑ گئے آج ختم ہے تمہارے دنیا لیکن اس آدمی کا بھلا ہو جس دنیا کنال بیسی کنال تکیے اگر ادھاری 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 ہمیں بتاتا ہوں اور سپرسٹار یہ ہیں ہمیں کھل کے موہم آدھاری ادھاری اور سپرسٹار ہیں تو بیسی ادھاری سپرسٹار میں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ادھاری سپرسٹار میں ادھاری میرا ایک چھوٹا بھائی ہے یہ کہانی میں نہیں ہے یہ زندگی میں ہم لوگوں کے اور سٹرگل کے دور میں جب سٹرگل چل رہا تھا اچھے سنیما کا کہ اچھا سنیما کہاں سے ملے اس دوران ہم لوگ ساتھ ملے تھے اور ہم لوگوں کا ایک پریاست تھا کہ کس طریقے سے کچھ نیا کام کیا جائے کچھ اچھا پروڈیسر میڈم آپ ایک مراری ہے ادھاری کو لے ادھاری کو سپرسٹار پنا رہی ہے مجھے پتا نہیں ادھاری کی قسمت جانے آپ کی ادھاری ادھاری سپرسٹار ہے اسی لئے سپرسٹار فرم بنائی جا رہی یہ ماری ماں ہے تو ماں کے نجاتی دیکھ رہی نہیں میرا لڑکا سپرسٹار اس میں ہر وہ قولیٹی ہے جو ہیرو میں ہونی چاہیے کلر پہ اور ہائٹ پہ مت جانا لیکن وہ سچ میں اچھا ہیرو ہے اور اسے ایک اچھا کریوگرافر پلس دیریکٹر دے رہی اس فلم کے لیے جو بہت ضروری ہے ہمارے رام دیون سر انہوں نے تقریب میری خیال سے پانسو ساتسو فلمیں کی ہوں گی لیکن اس فلم میں یہ ڈریکٹر ہے بیسیکلی ڈانس بیس فلم ہے تو ہم نے سوچا کی آرڈنری کوئی ڈریکٹر ہو اسے اچھا کریوگرافر کو ہی ڈریکٹر کیوں نہ بنا دیا جائے میرا سو بھاگ اور پہلی بار اتیاس میں ہوگا ایک کریوگرافر کو دوسرا کریوگرافر ڈریکٹ کرے گا اور کچھ بھوچا لائے گا ڈانس میں لائک اللو ارون پربودیوہ رتیق روشن شاہید کپور اس لیول کا ڈانس اس فلم میں ملے گا آپ لوگوں کو بیسیکلی بوچپوری انڈری کو ہم لوگ ایک اچھا ڈانسر دینے جا رہے ہیں اب تک سنگروں کا زمانہ تھا اب ڈانسر راج کریں گے بھائی ڈانسر بھائی ڈانسر بھائی ڈانسر سب میرے بڑے بھائی ان کی طرح ہیں کساری بھائی بہت مانتے ہیں مجھے تینیس بھائی تو جب ملتے ہیں باہ باہ آسر باد دیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے حالانکہ پون بھی اس مری کم ملکات ہوتی ہے اور امید ہے کہ جب میلوں گا تو آسر باد ان سے بلوں گا لیکن سب ہیں اور ہمارے رائیٹر صاحب ان کو بھلا لی جی میں چاہوں گا منو جب کچھ نہیں بتائیں گے بس اتنا کہوں گا کہ یہ سینیما اپنے اپنے ایک دام الگ سینیما ہے اور پہلی بار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم لوگ ڈانس بیسٹ ایک سینیما بڑے اچھا اس سے پہلے آپ کی سوچ ایسے نہیں تھی تو پہلے تو آپ ماردار والی فلمیں بناتے تھے بھائی رائیٹر ہوں اس کے پہلے میں نے پہ جان دیگیا ہوگا رائیٹر و دیریکٹر جو مانگتا ہے پروڈوسر جو مانگتا ماردار تو اس میں بھی ہے اور اس کہانی کے بارے میں میں بتا دوں کہ یہ کہانی سوچ ہماری ڈم کی ہے ون لائن ان کا ہے میں نے صرف اس پر ڈب لیا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے بھوچپری میں پچھلے کنے ایک فلم آئیتی ڈانس بیسٹ فلم کی آئیت سوچن فلم میں آئیتی نچنیا مجھے آدھ اچھے کہانی تھی بہت اچھا نہیں کر سکی مروس جی بھوچپری سینیما میں ڈانس بیسٹ فلموں کے لئے کپنا اس کو نظر آتا ہے آپ رائٹر ہیں بہتر جانتے ہوگے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ میں سے کئی بار یہ سوال کر چکے ہیں اور میرا جواب ہی ایسا یہی رہا ہے اور آج بھی یہی ہوگا کہ کہانی وہی دس ہوتی جس طرح سے نو رس ہوتے ہیں نووں کے ملا کے دس مارس ہوتا ہے اسی طرح سے وہی کہانیاں ہوتی ہیں اس کا پریجنٹیشن نیا ہوتا ہے تو اس کے پہلے ڈانس بیسٹ فلم بنی ان کا اپنا ایک پریجنٹیشن تھا یہ ہمارے ایک الگ پریجنٹیشن جو ہمارے درسکوں کو بخور پسند ہے آپ کت بھی اس پہ ڈانس کرتے آپ نے کتے رکھائی دیں گے جی نہیں بلکل نہیں ارے پوری فلم یہی تناچ رہے تبی پہم لوگ ناچیں گے یہ نچاہ ہے تناچیں گے میں پردے کے پیچھے کا کلاکار ہوں جو پردے کے اوپر کے کلاکار کو آکار دیتا ہے میں اسی میں بہت خوش ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ رنگمنج سے پڑے ہو رہے ہیں جی اب انہیں آپ کو اکشی دن دے آپ نا کرنے ہوں وہ ایک چیز ہے جی جی پر دیکھنا چاہیں گے ہم آپ کو کمی بھی پردے میں اس کے لئے آپ کو رنگمنج تک آنا پڑے گا اب انہیں کا سوک آج بھی ہے آپ بولے دے پپو پڑاکشن کریکٹر ہیں آپ پردے ہیں ہمارے فلم میں کریکٹر ہے جو کر رہے ہیں پپو پڑاکشن یہ رول وائل کریں گے یہ پپو پڑاکشن بہت یونک ہے اور وہ کلاکار کیا ہے وہ پردے پہ دکھے گا یہ دسکوں کے لئے ایک سپرائز رہنے دیتا ہے بلکل بلکل منو جی اس میں ایسے دکھیں گے کہ آپ نے ایسے پڑاکشن والا کہیں نہیں دیکھا ہوگا دیکھیں اس سنیما کے بارے میں ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس سنیما کا جو پریجنٹیشن ہے اس میں جو عمومن فلمیں بنتی ہیں انہی کو لے کر ایک کٹاکشن جو فلمیں بنتی ہیں انہی کو لے کر کٹاکشن اور وہ کیا ہے یہ آپ کو سنیما میں دیکھنے کو بھی کب تک مہادیون سر فلم دیکھ پائیں گے رام دیون سر سر کب تک دیکھ پائیں گے آنم جی ناستہ کیے بھی نہیں کیے گرمی نے ان کو برباد کر دیا دو لوں بھگوان کا ہی روپ ہے میرے لیے تو رام ہو چاہے ماں دے ہو جی بتائیں سر کب تک فلم آئے جائے گی ریلیش دیوالی کے پہلے دیوالی کے پہلے جی شوٹ کہاں کہاں کریں گے شوٹ ہم لوگ کریں گے سلواسا پلس ممبئی ممبئی پلس سفالے پلس سنجان اور گانے کے لیے ہم لوگ آؤٹڈور راجستان جا سکتے ہیں گانے کے لیے راجستان جائیں گے نیا لوکیشن لائیں گے سر ساوت میں کبھی بھوچ میں چنین بھوچ میں چنین بھوچ آپ کریں گے آپ نے پروڈیسر کو ہمانچ آتے نہیں نی نی آپ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ساوت کا ڈریکٹر آ گیا ہے تو ویل گو دیفینیٹلی ویل گو گو سکتے ہیں سپیشل ہی گانے کے لیے جائیں گے ہم لوگ موسیقی 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 رول رول اکشا جی آج نئی فیلم اناؤس کی گئی اودھاری سپرسٹار آپ گیسٹ میں ہو کیا کہتے ہو سب سے پہلے تو اس وقت جتے بھی درشاگن مجھے دیکھ رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو میرا پرنام اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے میرے فیوریٹ ماسٹ جی رامدیون ماسٹ جی جو کی میرے بہت کلوز ہیں اور وہ ایز او ڈیریکٹر جو کی ہم لوگ کئی دنوں سے کئی مہینوں سے سوچ رہے تھے کہ ماسٹ جی کب ڈیریکٹر بنیں گے میری دلی چاہت تھی کہ ماسٹ جی کوریوگرافر تو ونڈرفل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈیریکشن بھی کریں اور اچھی اچھی فیلمیں بنائیں سو آج وہ دن آ گیا ہے اور میں ریولی ویری ہاپی میں دل سے اس چیز کو میں بیان نہیں کر سکتی ہوں پر سچ میں میں بہت خوش ہوں اور جیسا کی میرا ہولیا دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں آج بہت سارا کام کرتے کرتے اتنی تھک گئی ہوں کہ حالت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں یہاں آج سکوں بہت آئیم ریولی ایکسائٹیڈ اس وجہ سے آج میں آ موجود ہوں اچھ آپ کو پتہ اس فیلم میں جو ہیرو نظر آئیں گے ان کا نام ادھاری بابو ہے ادھاری بابو سکوشٹار آپ نے سنا تو نہیں میں نے نام تو نہیں سنا ہے بہت ہاں میری طرف سے ڈھیر ساری ویشز ہیں ان کو کہ آگے اپنا کریئر بہت اچھے سے بنائیں اور خوب نام روشن کریں اچھا یہ جو فیلم ہے بسکلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ ڈانس پہ اورینٹڈ فیلم ہوگی بسکلی پوری فیلم جو ہے ڈانس پہ ڈانس پہ اورینٹڈ ہوگی آپ دانس میں آپ کا بھی سپیشل انٹریسٹ ہوتا ہے اب جب اس پہ فیلم بن رہی ہے کتنی مزے دانس کتنی دھماکے دار ہو سکتا ہے اب جہاں آپ آپ دانس کی بات کر رہے ہیں اور اوپر سے رامدی بار ماسٹر جی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ باند ہی رکھنا زہادہ بہتر ہے بہت اچھی فیلم بننے والی ہے and I am hoping for the best ڈالڈی فیلم آہے اور I am excited آپ نے انہوں نے آپ کو بہت بار کوئیوگراف کری آپ کو فیوریٹ بھی میں جاتا ہوں بیتر ہو سکتے ہیں اس بات کا کئیسے بڑیا مجھے اس بات کے لئے میں شور ہوں بیکرز ماسٹر جی کو میں دیکھتی ہوں وہ ٹیکنیکلی بہت شارپ ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ درشن بھی بہت امدہ کریں گے جو کی درشک بہت انجوائی کریں گے اکشرا جی آپ آج بہت بیزی تھیں کیا شوٹ کر رہی ہیں اکشرا جن کے سٹوڈیو میں بھی گانے بھی بہت دماغی کر رہے ہیں اکشرا جن کے آپ وہ ساری چیزیں سرپرائز رہنے دیجے دیری دیری کر کے ساری چیزیں آئیں کی سامنے ریکارڈنگز بھی چل رہی ہیں فلم کی شوٹنگ بھی چل رہی ہیں ایک دن کے لئے بومبے آنا ہوا بہت ہی بھاگ دور میں لگی ہے اکشرا سنگھ کی upcoming movies upcoming Majanua ہے راجہ راج کمار ہے لیلا Majanu ہے ون موہ ویمین اورینتیڈ فلم آ رہی ہے سو بیک تو بیک فلم ہے محلاؤں پر آدھاریت فلمیں آج بھوچ پری سنیما میں برو میں ہونے کہتا بہت زیادہ بنتی ہے دور تھا جب بہت زیادہ بنتی ہے بہت تو پہ بہت زیادہ بہت داری جن علی حلوہ ہے شاید ایسا نہیں ہے بنانے والے ابھی بھی بنا رہے ہیں اور اچھی فلمیں بن رہی ہیں اس بارے میں نہیں کہہ سکتی لے کہ نہیں بن رہی ہیں اکشرا سنگھ نے ریسنٹ کوئی بھوچپری موویی دو منٹ سے زیادہ نئئی بولنے کا تھا اور دو منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے اکشا سنیں ریسنٹ کوئی بھوچ پری مووی دیکھیں بہت اریٹایٹ کرتے ہوں گے سر آپ کچھ کیا سر پرنیمہ جی کوئی بھولی پریز پرنیمہ جی کوئی zuیا اکی 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 وکی بھولی پریز پریز اکیصال وکی بھولی تاریخ پر دیکھو پڑے کمال کے ادلی کوروگا فرہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے انہوں نے بھروسہ ہے کہ آپ بہت بہترین ویڈیرکٹس ہوں گے میں بیسکلی فین ہوں پربودیو کا اینڈروی شٹی کا تو ڈانس اور ایکشن اگر دونوں ملکے ایک ساتھ آئے گا تو سوچ لیجی آپ لوگ کس لیول کا فلم بنے گا اکشرا جی نے کہا کہ بہت سکی ہوئی تھی ایک دن کے لیے ممبئی آئی تھی پورے دن رسکت تھی اس پیشلی میں نے ریکویسٹ کیا تھا بیٹا میں جب بھی ڈریکٹر بنوں گا تو میرے فلور پر رہنا تو آگے اتنی بیمار ہو کے بھی اچھا لگ رہا ہے اکشرا کو یہاں دیکھ کے ان کی موم میرے ساتھ کام کر چکی ہے دھمال کے لیے راجہ روی کشن کے ساتھ اچھ میں ہماری روی کی ماں بنی تھی نیلی ما جی ان سے میری کچھ دنوں پہلے بات ہوئی تھی ایک شو کو لے کر ہم آپس میں ملے نہیں ہے فون پہ بات کی ہے اچھا اکشرا جی بہترین آنسر ہے جی 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 میری فیوریٹ ہے آپ کی فیوریٹ ہے جی تھاکور ہے اس لیے اچھا خاخر ہونے کے بعد آپ کی جو سب سے بہتر چیز لگتی ہے اکشرا سنگ کے بارے مو کیا لگتی ہے آپ کو یہ مجھے نا بیسکلی تھوڑا ہی الگ لگتی ہے پتلی دبلی اچھی خاصی ہندی فیلم ہوں نے fit and fine آپ کو ساری ہیروی نے fit and fine ہے وہ چھوڑی نہیں میں نے نہیں دیکھا کسی کو ابھی تک fit and fine سب healthy healthy ہیں تو جو لوگ تھے انہوں نے ویٹ کم کر لیا آپ لیٹس پوٹو چیک کیجئے کس کی کروں سب کی مجھے کوئی نظر نہیں آتا بھی بھی سارے ہی موٹے ہیں اور میں سے صرف اکشرا ہی مجھے پتلی لگتی ہے اچھا اکشرا اتنی fit and fine ہے بہترین آٹس بھی ہیں انہیں لگتا کوئی فلم کو نہیں پلان کی جا سکتی ہے میں نے ماشد جی سے کہا تھا کہ میری فلم کا آئیٹنگ سوگ اکشرا سے کروائیے گا اچھا آئٹنگ سوگ اکشرا سے کرائیے گا پھر کیا کہا میں نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی نا تو کرنا ہی انہوں نے اب وہ ان کے پاس ڈیٹس ہوں گی نہیں ہوں گی مجھے نہیں بتا ہم لوگ پروپر آئیٹم سوگ جیسا شوٹ نہیں کریں گے ایٹسا سیلیبریشن سوگ سپیشل سوگ جیسے میں ہوں نا اوم شانتی اوم میں جو فلم کے کلائمیکس میں آتا ہے اس طرح کا ایک سیلیبریشن سوگ ہم لوگ ریکویسٹ کریں گے اکشرا سے باقی ایک سوپرسٹار اگر آجا ہے تو میرا پروژیک روکسٹر سے اوپر ہو جائے میڈا مجھے آپ کو فلم اوپر کی کی کیمیرے کے سامنے آپ کریں گے کیمیرے کے سامنے نہیں انہوں نے یہ بات پہلی بھی کہی آپ ایسے نا جھگڑا لگانے والا کوئیسٹن مد کریے میرے دہوڑا نہیں میرے تو سپ ریکویسٹ کی بھائی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ کریں گے یا نہیں فلم بس ہی بڑھ دیفنیٹلی کروں گی جیسا کی آرٹسٹ کبھی نا نہیں کہتا ہم کام نہیں کریں گی کوئی بھی آرٹسٹ آپ کسی آرٹسٹ سے بوش لیے میں اس بات کو کیا بولوں میں بولتے میں بھی عجیب سا لگتا ہے پر جب بھی میں نے دل سے ماسٹر جی کو یاد کیا ہے وہ میرے لیے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں سو اس لیے میں یہاں پہ ہوں اور ان کا آدیش ہوگا کہ ان کے لیے گانا کرنا ہے ہم دیفنیٹلی کروں گی بلے میرے ایک بیٹی ہے لیکن گھر کی بڑی یہ ہے سیکنڈ میری چھوٹی بیٹی ہے اور ان کو میری بہن بلکل ہونا پڑے گا آکر میں گھر والے گھر والے گھر سوچتے ہیں پرائے لوگ نہیں سوچتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہی مانتی ہیں بلکل ہاں جی ہاں دیفنیٹلی مانتی ہوں وہ مجھے باتانی کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا جانتی ہے جو بھی میرے فولورز وہ سب جانتے ہیں گائیں گے نہیں چھاکتے ہیں چپ چپ مائک لے کے جنگل میں چلے جاؤں